بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ریسپی بہت مزے کی بننے والی ہے بہت مزے کی پیٹیز کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ کیمے والی پیٹیز بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بنتی بھی بہت ہی مزے دار ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو کیمے والی پیٹیز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیمے کو ریڈی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ویورز میں نے پین لیا ہے تو پین میں میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے آئل کے گرم ہوتے ہیں یہاں پہ دو میڈیم سائز کی پیاز تھی جنہیں میں نے اس طرح سے چاپ کر کے رکھ لیا ہوا تھا یہ ڈال دیں گے تین سے چار منٹ تک ہمیں پیاز کو فرائی کرنا ہے پیاز کا کلر چینج نہیں کریں گے صرف ہمیں اسے سافٹ کرنا ہے تو اس تین سے چار منٹ کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں پہ دیکھیں ویورز پیاز ہمارا بہت ہی اچھے سے سافٹ ہو چکا ہے یہاں پہ فلیم کو ہم لو پہ لے آئیں گے اور لو فلیم پہ یہاں میں ڈال رہی ہوں اس میں ٹو ٹیبل سپون میڈا ہے میرے پاس یہ اس میں ڈال دیں گے اور لو فلیم پہ ہمیں تین سے چار منٹ تک بہت ہی اچھے سے اس میں فرائی کر لینا ہے تو یہاں دیکھیں ویورز میڈا بھی بہت ہی اچھے سے یہاں پہ فرائی ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ کچھ سپائس ہم ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس ہیں تین ہری مرچیں تھیں جنہیں میں نے باریک کٹ کر لیا ہوا تھا تو یہ ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون یہاں پہ کٹیوی مرچ کا میں ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون یہاں پہ ہم ڈال دیں گے کالی مرچ کا پاودر اور بہت ہی اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو ہمیں مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایک بڑے سائز کا کپ ہے دودھ کا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے پاس کیمہ یہاں پہ میں بیف کا کیمہ یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پہ مٹن یا چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو کیمہ کو میں نے ون ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال کے اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک ڈال کے بہت ہی اچھی طرح سے بوائل کر کے رکھ لیا ہوا تھا تو یہ ابلہ ہوا کیمہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہاں پہ میرے پاس تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور تب تک ہمیں اس مکسچر کو پکانا ہے جب تک کہ اس میں دودھ بہت ہی اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا اور ہمارا جو کیمہ وہ تھک ہو جائے گا تو یہاں دیکھئے ویورز بہت ہی اچھی طرح سے دودھ یہاں پہ ڈرائی ہو چکا ہے کیمہ دیکھئے تھک ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور سرنڈا ہونے کے لیے اسے سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ویورز میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے پاس یہ پف پیسٹری کا ڈو ہے اس کی رسپی اب میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کس طرح سے ریڈی کی تھی تو اسے میں نے فریزر سے نکال کے اس طرح سے رکھ لیا ہوا تھا یہ اب روم ٹیمپریچر پہ آ چکی ہے تو چلیے اب ہم اسے بیل لیتے ہیں تو یہاں دیکھئے میں نے بہت ہی اچھے سے بیل لیا ہے اور اس طرح سے میرے پاس کوکی کٹر ہے اس کی ہیلپ سے ہم اس طرح سے اس کے پیسیز کٹ کر لیں گے یہاں پہ دیکھئے ویورز میں نے پیسیز کٹ کر کے اس طرح سے انہیں ایک بیکنگ ٹری میں رکھ لیا ہے اور باقی کا جو ڈو ہمارے پاس بچا ہے اسی طرح سے ہم اسے فولڈ کر لیں گے جس طرح سے ہم پف پیسٹری کا ڈو بناتے ہوئے فولڈ کرتے ہیں سیم اسی طرح سے ہمیں اس کی فولڈنگ کر لینی ہے اور میدے کا ڈسٹ بار بار کرتے ہوئے ہمیں اس طرح سے اسے بیل لینے اس کے بھی اس طرح سے ہم کٹر کی ہیلپ سے پیسیز کٹ کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھئے میں نے اسے بیکنگ ٹری میں اس طرح سے سیٹ کر دی ہے اور یہاں میرے پاس انڈے کی زردی ہے یہ انڈے کی زردی ہم اس طرح سے سبھی پیسیز کے اوپر لگا دیں گے اور اس طرح سے کیمہ اس کے اندر اس طرح سے رکھتے جائیں گے تو یہاں دیکھیں ویورز اس طرح سے ہم نے کیمہ سبھی پیسیز کے اوپر اس طرح سے رکھ دیا ہے اوپر سے دوبارہ ہم اسے کور کر دیں گے اور کور کرنے کے بعد یہاں پہ اسے آپ ہاتھ کی ہلپ سے اس طرح سے دبا کے شیپ دے سکتے ہیں اور یہاں پھر اس طرح سے چھوٹا کوکی کٹر لے کے اس طرح سے اسے دبا دیجئے تو بہت ہی اچھی سی پیٹیز کی شیپ بھی بن جائے گی اوپر سے انڈے کی زردی دوبارہ سے ہم لگا دیں گے اور اب ہم اسے بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے آون میں تو آون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا 180 پہ اور 180 پہ ہی رکھ کے میں اسے بیک کرنے والی ہوں 30 منٹ کے لیے تو چلیے جو ہی ہماری پیٹیز بیک ہوتی ہیں تو میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھیں ویورز بہت ہی اچھی سی بہت ہی بیوٹی فل سی ہماری کیمہ والی پیٹیز ریڈی ہو چکی ہیں کلر دیکھیں نیچے سے کتنا خوبصورت آیا ہے اور یہ بہت ہی بیوٹی فل ہماری پیٹیز ریڈی ہوئی ہیں تو یہاں دیکھیں ویورز ایک پیٹیز میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کی بنی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ پیٹیز کی ریسپی بہت ہی پساند آنے والی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ریسپی کے نیچے لائک کا بٹن دبائیے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئی ہوئے تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ